تو بڑی خبر مہاراشت سے نکل کر آ رہی ہے جہاں دوستو مہاراشت کی راجنیتی بہت بدل چکی ہے جہاں دوستو سب سے پہلے مہاراشت کے اگر بات کہیں تو راج پال نے سب سے پہلے سب سے بڑی پارٹ بی جی پی کو بلائے لیکن بی جی پی نے یہاں پر سرکار بنانے سے بنا کر دیا اس کے بعد یہاں پر صفصینہ کا نمبر تھا جو کئی دنوں سے یہاں پر حکار بھر رہی تھی کہ صفصینہ ہی بنائے گی مہاراشت میں سرکار اور کس کے ساتھ بنائے گی سرک حکار ایسا یہاں پر دعویٰ کیا جارہا تھا لیکن جب راج پال نے ان کو اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے بلایا تو دعویٰ ان کا خوکلا نکلا آنے پارٹیوں سے بات کریں لیکن یہاں پر صاف طور پر راج پال نے سمائے دینے سے انکار کر دیا تو صفصینہ کو بہت بڑا جھٹکا یہاں پر ملا ہے یہ جھٹکا کس نے دیا ہے کیا کانگریس یہ انسی پی نے دیا ہے یہ بہت بڑا سوال بن چکا ہے لیکن کیا یہاں پر اب انسی پی کو جو یہاں پر راج پ راج پال نے بھلایا ہے تو انسی پی کیسے اپنا بہومت پیش کرے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ راج پال سے ملنے پہنچ گئے ہیں یہاں پر انسی پی جو نیتا ہے وہ پہنچے ہیں اب ایسے میں رات سارے آٹھ بجے تک کس وقت یہاں پر ملا ہے انسی پی کو تو کیا صفصینہ کو یہاں پر تگڑا جھٹکا ملا ہے اس کے بعد صفصینہ کیا ساتھ دے گی کیونکہ اگر یہاں پر انسی پی کا ساتھ صفصینہ نہیں دیتی ہے تو صفصینہ کو بھی بپکش میں بیٹ ساتھ دے گی کل کچھ بڑے آپ پر نڈائے ہوں گے کل گیارہ بجے مومبائی میں انسی پی کی ویدھائی کو کی ویٹک ہوگی اس کے ساتھ ایک بجے یہاں پر انسی پی پور گروپ بھی ویٹک ہوگی لیکن کیا آپ صفصینہ انسی پی کا ساتھ دے گی اگر صفصینہ ساتھ دیتی ہے تو پھر کیا صفصینہ کی طرف سے سی ایم ہوں گے یا صفصینہ کی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ بڑی پارٹیاں ہیں یہاں پر انسی پی یا کانگریس ہے اور کہیں نے کہیں وہ اگر چاہیں تو یہاں پر صفصینہ کا مقمنتی نہیں بلکہ اپنا ہی مقمنتری ہوگا جو یہاں پر سنجر راوت یہاں پر دعویٰ کر رہے تھے کافی دنوں سے لیکن ان کی تیویت خراب ہونے کے بعد اب وہ ہسکٹل میں بھڑتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا مہاراشت کا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ صفصینہ بھی اب باہر ہو چکی ہے رس سے اب انسی پی کے پاس ہے کمان لیکن کمان اب کہنا ہوگا کہ کون دے گا ان کا ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا سنبھال ہے اس کے علاوہ فنویز کے گھر بھی آج بیٹک ہوئی ہے اس بیٹک میں صاف طور پر کہا ہے کہ ہم انتجار کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے مہاراشت میں بی جی پلس صفصینہ کی سرکار بن سکتی ہے یا دوستو اگر آپ کو بتائیں تو صفصینہ نے اپنا بہومت پیش نہیں کیا ہے اگر صفصینہ اگر انسی پی کانگریس کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ بھی یہاں پر بہومت پیش نہیں کر پاتے ہیں ایسے میں یہاں پر راج پال یہاں پر سوچیں گے کہ مہاراشت میں سرک سرکار بنے اس لیے سوی دلوں کو ایک بار ایک ساتھ بلائیں گے اور یہاں پر گٹوندن کے دوارہ وہ سرکار بنانے کے لیے سہمتی مانگیں گے ایسے میں صفصینہ کے پاس اگر پھر سے موقع ہوگا کہ وہ بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہاراشت کے اندر سرکار بنے گی یار لگے گا راشت پتیش ساسن کیونکہ لگاتار یہاں پر راج پال سبھی بارٹیوں کو بلا رہے ہیں اور اپنا اپنا بہومت پیش کرن کے لیے ان کو چوبیس گھنٹے کا وقت دے رہے ہیں ایسے میں انسی پی کو بھی یہاں پر رات سارے آٹھ بجے تک کا موقع دیا ہے اگر وہ یہاں پر بہومت ساوت نہیں کرتے ہیں تو پھر یہاں پر کانگریس کو بلایا جائے گا اگر کانگریس بھی نہیں یہاں پر اپنا دعویٰ پیش کر پاتی ہے تو پھر یہاں پر کہہ سکتے کہ سبھی کو بلایا جائے گا اور گڑوندن کے دوارہ سرکار بنانے کا ایک انتی موقع بھی دیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کی کیا مہراشت میں سرکار بنے گی یا نہیں اپنی رائے کمڑ وقتوں دے سکتے ہیں ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے آپ قدیشوگو جہن جہ بھارت